ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو میچ چینل تو کیا ابھی اس رکچہ بندر جو ہے میٹھا کھا کھا کے ہو گئے ہیں بورد چلیے کچھ بنا لیتے ہیں آج نمکین جو کی چائے کے سوائے بھی بہت اچھی لگتی ہے تو اس کے بنانے کے لیے ہم نے لیے ہے آلو اور آلو کو اس طریقے سے پہلے ہم نے یوں چپس کی شیپ میں اس کو کٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اور پتلے پتلے سلائسس میں اس طریقے سے کٹ کر لیا اور کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈالا ہے تھنڈے تھنڈے پانی میں تاکہ یہ تھوڑا سا جس کا کلر ہے نا وہ بلکل بھی چینج نہ ہو اور بلکل بھی کالا نہ پڑے اور جب ہماری یہ چپس پانے گی نا تو بہت ہی گرنچے اور کرسپی بن کے تیار ہوگی تو اس طریقے سے آپ نے ٹھنڈے پانی سے اس کو واش کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے رکھا ہے پین میں بہت سارا تیل اور تیل ڈالنے کے بعد اس کو کر لیا ہے ڈی فرائی جسے یہ بہت ہی کرنچے اور کرسپی بن کے تیار ہوں گی جیسے آپ کے چپس بن کے تیار ہوتے ہیں نا بیسے یہ بھی ایک دم بن کے تیار ہو جائیں گے تو بس اس طرقے سے ہم نے کیا کیا ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور فرائی کرنے کے بعد ہم جو ہے اس میں ڈالیں گے کچھ مسائلیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری یہ ڈالو جو ہیں بلکل اچھے سے کرسپی ہونے لگے ہیں جب یہ تھوڑے سے اس طرقے سے ڈاک پراؤن ہونے لگے نا تب آپ ان کو نکال لیجئے اور نکالنے کے بعد ان کو جو ہے تیشو پیپر پہ یا فیڈ ایسے ہی پلیٹ میں نکال کے رکھ لیجئے اس کے بعد ہم باقی کی پروسس کریں گے تو ہماری چپس تو بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم کو فرائی کرنا ہے یہ ہماری موفلی تو تیل میں ڈال دیا ہم نے موفلی اور موفلی کو بھی اچھے سے بھوننا ہے ہم کو چٹکنے تک جب تک کہ اچھے سے چٹکنے نہ لگے اس کے دانیں بالکل الگ نہ ہو جائیں تب تک کہ آپ کو اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ کرنا ہے نہیں تو موفلی جو ہے بہت جلدی کالی پڑھنے لگتی ہے تو دیکھ اس بات کا دھیان رکھے گا آپ کی موفلی جو ہے ہماری زیادہ بالکل کالی نہ ہو بس تھوڑے تھوڑ سے یہ چٹکنے لگے نا تب ہی آپ اس کو نکال لیجئے دیکھ سکتے ہیں پورے دانیں جو ہیں وہ فٹ گئے ہیں اور اسی میں ہم نے ڈال دیا ہے گڑی پتہ کیونکہ گڑی پتہ جو ہے ہمارا بالکل سوک چکا تھا تو آپ کے پاس اگر تاجہ ہو تو آپ تاجہ ہی ڈالی اور یہ ہماری جو موفلی ہے وہ بپن کے بلکل ڈی ہو گئی ہے اور کڑی پتہ بھی ہمارے اچھے سے جل گئے ہیں اور بس اب اس میں ڈال دیا ہے ہم نے یہ پوہ پوہ کیا ہے چوڑا جس کو کہتے ہیں جو دھان کا بنتا ہے دھان کو کوٹ کے تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے اس کو تو اور اس کو بھی اچھے سے تیل میں ڈال کے جب بھی اچھے سے فول جائے تب ہی آپ کو اس کو نکال لینا ہے نہیں تو یہ جل نہ سروع سٹارٹ کر دیتے ہیں بہت جلدی جل جاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے ہمارے پوہیں بھی اچھے سے فرائی کر لیا ہے تیل میں ڈال کے اب بس ان کو نکال لینا ہے سب کو ایک پلیٹ میں اور سب کو ایک پلیٹ میں رکھنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ ایڈ کریں گے مسالیں جو کی اس کا فلیور اور بھی بڑھا دیں گے تو پین میں ہم نے تھوڑا سا تیل ڈال لیا ہے کیوں کہ ہم نے اس کو دی فرائی کیا ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑے سا تیل میں فرائی کریں گے تو تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اس میں ڈال لیا ہے ہم نے کھڑی دھنیا سانف اور جیرہ اس کے بعد اس میں ڈال دی ہے ہلدی ہمیں اور یہ مسالیں دھوڑ سے چٹکنے لگے نا مطلب یہ دھنیا چٹکنے لگے تو اس میں ہلدی ڈال دیں گے اور بس جو ہم نے فرائی کر کے رکھنا ہے ڈی فری سارے الو کی بھجیا اور یہ مومفلی اور ہمارے پوہیں اس سب کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ملائیں گے اگر آپ اس طرقے سے اچھے سے نہیں ملتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو بس اس طرقے سے اس کو ملائنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑے سا اور مسئلہ اٹھ کیے ہیں جسے کی نمک جو بہت ہی ضروری ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالی ہے تھوڑی سی لال مچھی جو اس سے بھی جیدہ ضروری ہے کیونکہ چٹ پٹا اور ٹکھانا بنے تو ہسا مجھا نہیں آتا ہے اس نمکین کا تو بس ہم سب کو اچھے سے ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے آپ جائیں تو اس میں تھوڑی سی چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہلکی سی چینی ایڈ کر دی جو بہت ہی ڈیسٹی لگے گی کھٹی میں تھی اور یہ نمکینی دم بزار جیسے ملے والی اور اس میں ہم نے تھوڑا سچا مسئل ایڈ کیا ہے اب انڈین اسٹائل میں ہم اس کو ملائیں گے بلکل ہاتھوں سے مسئل مسئل کے جس سے یہ اچھی طریقے سے مل جائیں گے اور بہت ہی ڈیسٹی اور کرسپی بن کے تیار ہوگئے دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری پوری جتنی ہماری آلو ہے نا بہت ہی کرسپی بن گئی ہے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شو کریں سبسکراب کریں ملتے ہیں نیچ چیز